بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مطرو بی جے پی سرکار کی جو غلط پولیسیز ہیں جس کی وجہ سے انڈیا اور چائنہ دن بہ دن جنگ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اب اگر یہ جنگ ہوتی ہے فیوچر میں تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ جسے کہتے ہیں وہ بنگلہ دش چائنہ بارڈر کی کرییشن کی صورت میں نکل سکتی ہے سیلی گوری کوریڈور کی وجہ سے سیلی گوری کوریڈور جو کہ انڈیا کی سات ریاستوں کو مین لینڈ کے ساتھ جوڑتا ہے اور یہ چائنہ کے بارڈر کے بالکل پاس ہے تو یہاں چائنہ سٹرائک کر سکتا ہے اور جب چائنیز یہاں پر آئیں گے تو سات ریاستیں تو انڈیا کی کٹ آف ہو ہی جائیں گی مین لینڈ سے اس کے ساتھ ہی چائنہ اور بنگلہ دش کا بارڈر بھی کریئٹ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو میں ریزن دیتا ہوں وہ یہ دے رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ میپ دیکھیں نا چائنہ کے طبط کے علاقے کا تو یہ ایک بہت بڑا لینڈ ماس ہے اور اس کو اگر چائنہ گرو کروانا چاہتا ہو یہاں کے شہر یہاں کے ٹاؤنز کو وہ گرو کروانا چاہتا ہو تو چائنہ کے جو موجودہ سی پورٹس ہیں وہ بہت دور ہیں طبط سے جو نزدیک ترین طبط کو سی پورٹ ہے وہ بنگلہ دش کے سی پورٹس ہیں لہذا بنگلہ دش اور طبط کے درمیان اگر بارڈر بنتا ہے چائنہ کے درمیان بارڈر بنتا ہے تو یہ چائنہ کے لانگ ٹارم انٹریسٹ کے اندر ہے اب یہ باتیں سننے کو تو بہت سارے لوگ اس پر بلیو بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن اب ایک اور بہت بڑی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ریجن کے اندر جس سے آپ یقینی طور پر حیران ہوگی اس سے ملتی جلتی ہے ایک اور ملک کوشش کر رہا ہے کہ اس کا بارڈر بن جائے بنگلہ دش کے ساتھ اب چائنہ اور بنگلہ دش کا بارڈر تو جنگ کے وقت بن سکتا ہے نا لیکن ایک اور بھی ملک ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ اس کا بارڈر بن جائے بنگلہ دش کے ساتھ اور وہ ملک ہے نیپال ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز یہ سامنے آ رہی ہے نیپال سے کہ نیپال چاہتا ہے کہ اس کا بارڈر کنیکٹ ہو جائے بنگلہ دش کے ساتھ اور اس کے پورٹس تک بنگلہ دش کے پورٹس تک ان کو ایکسس دی جائے اور یہ بارڈر اصل میں کنیکٹ کروانا چاہتا ہے سیلیگوری کوریڈور سے تو آج کی دنیا میں جب میں چائنہ بنگلہ دش بارڈر کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو جن کو یقین نہیں آ رہا ہوتا تو وہ ذرا اس سے ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے بارڈر ری شیپ ہو سکتا ہے یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو کھٹمنڈو پوسٹ نے خبر لگائی ہے بڑی ہی انٹریسٹنگ انہوں نے خبر لگائی ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کھٹمنڈو پوسٹ کہتا ہے کہ دہل سیز لینڈ سویپ این اپشن تو ریزول وارڈر ایشو پرائیم منسٹر ہنڈ سیٹ سویپنگ ڈسپیوٹڈ ایریا تو گین لینڈ لنک تو بنگلہ دیش ویا انڈیا یہ جو پشبہ کمال دہل ہیں ان کے پرائیم منسٹر کمیونسٹ ہیں اور چینہ کے بھی قریب سمجھے جاتے رہے ہیں یہ انڈیا آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں اور انڈیا میں ان کی اس مددے پہ بات بھی ہوئی ہے انڈین پرائیم منسٹر موڈی کے ساتھ اور میرے شاہد سے موڈی بھی شاک ہو گیا ہوگا ان کی یہ ڈیمانڈ سن کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا لیپو لیک اور کالا پانی کا علاقہ ہے اچھا یہ دونوں علاقے اس طرف ہیں بنگلہ دیش کی سائٹ جو بورڈر ہے نا ان کا نیپال والوں کا اس طرف نہیں ہے یہ دو جو علاقے ہیں یہ اس طرف دوسری طرف ہیں اترا کھنڈ والی سائٹ پہ تو ان علاقوں کے بھی سٹرٹیجک سگنیفیکنس ہے کیونکہ یہاں پر چائنہ کا بورڈر کیونکہ لگ رہا ہوتا ہے ساتھ میں یہ ان علاقوں کے اور سٹرٹیجکلی یہ علاقے امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہیں نیپال کے علاقے لیکن قبضہ ان کے اوپر انڈیا نے کیا ہوا ہے کمیونسٹوں نے ابھی آفر کی ہوئی یہ انڈیا کو کہ اگر آپ ہمیں لیپو لیک اور کالا پانی کے علاقے نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں آپ ہمیں سیلی گوری گوری ڈور دے دیں تاکہ ہمارا جو بورڈر ہے یہ بنگلہ دش کے ساتھ بن جائے اور ہم جو ہے سی ایک سے ہمیں مل جائے بنگلہ دش کے سمندری راستوں تک کٹمانڈو پوسٹ میں مزید ریپورٹ ہوا ہے کہ ٹاکنگ تو میڈیا پرسنس ان نیو ڈیلی ان فرائی ڈی مورننگ پرائی مینیسٹر ریویل کہ پشپا کمال دہل نے موڈی سے کہا ہے کہ ہمیں یہ والے علاقے دے دیں لیپورٹ کالا پانی اگر آپ رکھتے ہیں اپنے پاس تو رکھیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں بھی زمین چاہیے اور وہ زمین ہمیں چاہیے سیلی گوری کوریڈور کی کیا یہ ڈیمانڈ انڈیا مان لے گا میرا نہیں خیال کیونکہ سٹرٹیجیکلی سیلی گوری کوریڈور انڈیا کے لیے بہت زیادہ ضروری وینٹی لیٹر کی حیثیت رکھتا ہے یہ جو سات ریاستیں اگر انڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سات ریاستیں یہ جو انڈیا کی سیون سیسٹر سٹیٹس ہیں سیلی گوری کوریڈور کی وجہ سے جڑی ہوئی ہیں تو انڈیا یہ کیسے دے سکتا ہے مطلب انڈیا اس طرح آسانی کے ساتھ تو نہیں دے گا کوئی اور ان کے ساتھ معاہدہ کرے تو وہ الگ بات ہے یعنی کچھ ایسا کوریڈور ان کو نکال کے دیں جہاں پر انڈین پریزنس بھی اس کے کچھ حصوں کے اندر ہو اور باقی کا نیپال کے پاس ہو تو that's separate story لیکن نیپال والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیپو لیک اور کالا پانی کے بدلے یہ والا حصہ دے دیں آپ تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے اور ہم سریلی بنگلہ دشی پورٹس کے ذریعے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اس وقت ان کا بڑا مسئلہ یہی ہے وہ لینڈ لوگڈ ملک ہیں پیچھے ہمالین پہاڑ ہیں لمبے لمبے پہاڑ ہیں کئی سو کلومیٹروں تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس سمندر بھی نہیں ہے تو یہ ان کا بہت بڑا پرابلم ہے اس کے جلتے ایک بڑی دیمانڈ انہوں نے رکھ دی ہے موجی صاحب کے سامنے جو کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ موجی صاحب اس کو کنسیڈر کریں گے لیکن اگر آپ دیکھیں تو بڑی چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ پہلے انڈیا لیپو لیک اور کالا پانی پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا وہ کہتا تھا ہم بڑے بھائی آپ چھوٹے بھائی روٹی بیٹی کا رشتہ لیکن اب اٹلیسٹ انڈیا بارڈر ڈسپیوٹس پہ بات کرنے کو تیار ضرور ہے اور یہ بڑی چینج اس لیے آئی ہے کیونکہ نیپال کے اندر پولیٹیکل سیناریو چینج ہو گیا ہے پہلے وہاں پر کنگ ہوتا تھا اور کنگ صاحب جو تھے وہ تو انڈیا کی بی ٹیم بنے رہتے تھے اور اس کے بعد کنگ کو ریموف کرنے کے لیے کمیونسٹوں نے جس کے اندر پشپا کمال دہل بھی شامل تھا یہ گوریلا فائٹر تھے آج کل جو نیپال کے پی اے میں گوریلا فائٹر تھے کئی سال تک کیے جنگلوں میں رہے ان کا نکتہ نظر یہ تھا پوائنٹ آف یو کہ نیپال کے اندر بادشاہ کیوں ہیں عوام کی حکومت ہونی چاہیے پبلک شڈ رول دہ نیپال اور کنگ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اور یہ اپنی سٹرگل میں سکسیس فل بھی ہوئے اور کمیونسٹوں نے وہاں پر بادشاہت کا خاتمہ کر دیا کئی صدیہ پرانی بادشاہت تھی وہ دھپڑ دوس ہو گئی وہاں پر لیکن اس کے بعد وہاں کا جو پولیٹیکل سیناریو امرج ہوا اس کے اندر پرو انڈیا پارٹیاں بھی اوپر آئیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے انڈیا کا اثار بہت زیادہ تھا پہلے بھی وہاں پر تو پرو انڈیا پارٹیاں وہاں کی ڈیموکریسی میں ابریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمیونسٹ فورسز بھی ابریں جس کے اندر دو مین فرکشنز تے ایک ماویس تے ایک لیننس تے یعنی کیپی اولی شرمہ اور پشپا کمال دہل بھی اور اس وقت جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ ماویس لیننس دونوں ہیں یعنی اس کے اندر کیپی اولی شرمہ بھی ہے اور پشپا کمال دہل بھی ہے انہوں نے ایگریمنٹ کی ہوئی ہے کچھ عرصہ پشپا کمال دہل پی ایم رہیں گے کچھ عرصہ کیپی اولی شرمہ پی ایم رہیں گے زور و شور کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اٹھا رہے ہوتے تھے کہ ہماری زمین کوئی فری فنڈ میں آپ کو نہیں ملی ہوئی کہ آپ اس طرح اس کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری زمین ہے پشپا کمال دہل نے بھی پہلی میٹنگ کے اندر چھکا مارا ہے میرے خواہ سے یہ ان کی فرسٹ ویزٹ تھی پی ایم بننے کے بعد پہلی ان کی میجر ویزٹ تھی اور ریجن کے اندر یہ مانا جا رہا تھا کہ انڈیا کی طرف پہلی ویزٹ ہوئی ہے چائنہ کی طرف نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ نیپال جو ہے سٹل انٹیکٹ ہے انڈیا کے پاس لیکن یہ جو ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اس میٹنگ کے اندر کہ ہمیں سلیگوری کوریڈور دے دیں یہ ڈیمانڈ بہت س سواروں کو انڈیا میں پسند نہیں بھی آئی البتہ کیا یہ معاملہ ریزولف ہوگا اس طرح سے جیسے نیپال چاہتا ہے یا نہیں اس کے لیے we will have to wait and see کیونکہ انڈیا نے فیلحال ان کو لولی پاپ دے کر چھپ کر آیا ہے کہ اس پہ بات کرتے ہیں ابھی اور یہ لولی پاپ اس لیے ان کو دیا گیا ہے اگر یہ ابھی سے ہی ریجیکٹ کر دیتے تو یہ زیادہ ٹلٹ ہو جاتے مزید ٹوارس چائنہ تو انڈیا بھی بڑا کیرفلی ان کو ڈیل کر رہا ہے اور انڈیا نے فیلحال ان کو یہ کہا ہے کہ اس پہ بات کریں گے اس پہ دیکھیں گے لیکن اگر مطرو یہ ہو گیا نا تو یہ ایک بڑا یوں سمجھیں کہ ریجن کی گیم چینج کر دینے والا ایک ایونٹ ہوگا اور اس کی اثرات پورے ریجن کی اوپر پڑیں گے